سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین الکرمین اما بعد جو ایک جنوری کو لنگر ہاؤس مرکز میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک عورت نے شیخ حسین مدنی صاحب جو ایک علم دین ہے ان پر جو ہے الزامات لگائے اس بنا پر کچھ جذبات میں آ کر لوگوں نے عالم صاحب پر حملہ کیا ان کو مارا ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں لیکن ہاں وہ شوشل میڈیا پر جو ہے ایسے ایسے پوسٹ میری نظروں سے گدر رہے ہیں بڑی تعجب کی بات ہے کہ قرآن حدیث کی بات کرنے والے ہر چیز پر دلیل اور احادیث پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقوں پر بات کرنے والے یہ ایک معاملی سے جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکال سک رہے ہیں آج گیارہ دن ہو گئے ہیں آج لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے شوشل میڈیا پر الگ الگ طریقے سے جو ہے فساد برپا کرنے کے لیے اشتہارات اور پوسٹ وغیرہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں اللہ نے ان کے فہم کو کس طرح جو ہے خواب غفلت میں رکھا ہے ان کے فہم کو اللہ نے بند کر دیا ہے یہ سونجنے سے خاصر ہے کہ ایک مسلمان کی عزت بچانے کے لیے وہ دوسرے مسلمان کو بے عزت اور زلیل کرنا چاہتے ہیں بڑی تاجب کی بات ہے کہ ایک مسلمان ایک طرف ایک مسلمان کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں اور دوسری طرف دوسرے مسلمانوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں ان کو جو ہے عہدے سے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں ان کو زلیل کر رہے ہیں رسوا کر رہے ہیں ان کے خلاف بز زبانی کر رہے ہیں یہ ایک اچھی فعل کی بات نہیں ہے یہ انسانیت کی بات نہیں ہے انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کے دفاع کرے اور دوسرے مسلمانوں کو زلیل و رسوہ کرے اس کی تعلیمات دین اسلام میں نہیں ہیں کیا اس مسئلے کا حل خران و حدیث سے نہیں ملتا نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے اس مسئلے کا حل بہ آسانی سے ہے اور اس کا مسئلہ صرف شیخ حسین مدنی ہی حل کر سکتے ہیں ایک طرف جنہوں نے الزامات لگائے خسم کھائی اس کا معاملہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بد کردار ہے لیکن جن پر الزامات لگے ہیں وہ آ کر واضح کر دے تو فتنہ فساد کی بات ہی نہیں ہے اور جو مارے ہیں وہ لوگ اپنی غلطی کا احساس کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی کہ ایک عالم دین پر ہاتھ اٹھایا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو عہدوں سے ہٹا دے یا ان کے خلاف احتجاج کرے ان کو مارے پیٹے ان کے خلاف بززبانی کرے ان کو بری بات کہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے دین اسلام کا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے دیکھئے آپس میں جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کریے اگر ہو سکتا ہے شیخ سے وہ معافی مانگ لے جنہوں نے شیخ پر جو ہے مارا ہے ان لوگوں نے جو ہے اگر شیخ سے معافی مانگ لی اور شیخ ان کو معاف کر دی بات خلاص ہو گئی ہے لیکن بعض لوگ اپنی کرسیوں پر بیٹھنے کی خواہش کے لیے دنیاوی لذت اور دنیاوی حصول کی لذت میں ایک دوسرے پر جو ہے لان تان کر رہے ہیں اپن جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ جائے یہ کسی کے دل میں خواہش ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ وہ کرسی پر جو بیٹھے ہیں ان کو ہٹا کر جو ہے دوسروں کو بٹھایا جائے تو یہ کہاں کا انصاف ہے بتائیے ایک طرف ایک مسلمان کی عزت کا دفاع ہو رہا تو دوسری طرف دوسرے مسلمان کی جو ہے بیزتی توہین ہو رہی تو یہ کہاں کا اسلام ہے کیا آتا ہے کیا ہے اسلامی تعلیمات بتائیے کیا اس کا حل جو ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے مارنے والوں کو یہود بور رہا طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جتنے موتنی باتیں کر رہے ہیں کسی کے دماغ میں کسی کے فہم میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے اس کو جو ہے ماف کر دینا یہ بہت بڑا عمل ہے کوئی بھی اس پر متوجہ نہیں ہو رہا خامہ خائیں کہ اتنے لمبی چوڑی جو ہے اس کو لکھ جا رہے ہیں ایک فتنہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی احتجاجی ریالی نکال لیں گے کوئی میڈیا کو بلائیں گے ارے بھائی یہ حل کسی کا بھی نہیں ہوگا کسی کا بھی خیر اس سے نہیں ہوگا بہتر یہی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں جمعیت کے ان کو چاہیے کہ بڑے بڑے جو ہستیاں ہیں ان کو آپس میں مشورہ کر کے متفقہ فیصلہ کر کے اس مسئلے کا حل نکال دے یہی بہتر ہے پہلے ہی ہندوستان میں مدارس ٹارگٹ پہ ہے جماعتی ٹارگٹ پہ ہے مسلمان ٹارگٹ پہ ہے اسلام ٹارگٹ پہ ہے اس کے باوجود ہر تھوڑے دن یہ تماشے یہ اچھی بات نہیں ہے جل سے جل اس کا خاتمہ کرے اور جو ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ